موسیقی ویلکم ٹو انگلیش ایزی این دس ویڈیو اوہر ٹاپک ہے تھرڈ پرسن سنگلر اس ویڈیو میں ہم تھرڈ پرسن سنگلر کی بات کریں گے تھرڈ پرسن سنگلر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں تھرڈ پرسن سنگلر کی سمجھ آ جائے تو ہماری بہت سی کنفیجنز دور ہو جاتی ہیں لیٹسی کے تین کنفیجنز کی میں بات کرتا ہوں تھرڈ پرسن سنگلر کا جن سے تعلق ہوتا ہے اگر تھرڈ پرسن سنگلر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم وہ تین گلتیاں اپنی صدھار سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں پہلی کنفیجن یہ ہے کہ اگر ہمیں تھرڈ پرسن سنگلر کی سمجھ ہو تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس ای ایس آنا ہے یا نہیں آنا یعنی پہلی کنفیجن جس کا تعلق تھرڈ پرسن سنگلر سے ہے وہ ہے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ایڈیشن کرنا سیکنڈ جو کنفیجن ہوتی ہے سٹوڈنٹس کو وہ ہوتی ہے ڈز اور دو لگانے کی اس کا تعلق بھی تھرڈ پرسن سنگلر سبجیکٹ سے ہی ہے اور تیسری کنفیجن ہوتی ہے ہیس اور ہیس آنا ہے اور کہاں ہیس آنا ہے ان تینوں کا تعلق تھرڈ پرسن سنگلر سے ہے تو اگر آپ تھرڈ پرسن سنگلر کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو یہ تین کنفیجنز اور موسٹ امپورٹنٹ کنفیجنز ہیں یہ انگلیش لینگویج کی تو یہ کنفیجنز آپ کی کلیر ہو جائیں گی یہ جو تینوں چیزیں ہیں ادھر اس ای ایس کا اضافہ دس لگانا اور ہیس کا استعمال ان سب کا تعلق تھرڈ پرسن سنگلر سے ہے اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگلر ہوگا تو ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینز میں ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگلر ہوگا تو نیگٹیو اینڈ اینٹراغٹیو سنگلر میں دس آئے گا دو نہیں آئے گا اسی طرح اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگلر ہوگا تو جب بھی آپ کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں ہیز آنا ہے یا ہیوانہ ہے تو سبجیکٹ اگر تھرڈ پرسن سنگلر ہوگا تو اس کے ساتھ ہمیشہ ہیز آئے گا تو اتنا امپورٹنٹ ہے تھرڈ پرسن سنگلر کو سمجھنا تو لیٹس سی ہم کچھ ٹپس ڈسکس کرتے ہیں تاکہ تھرڈ پرسن سنگلر کو سمجھنا آسان ہو جائے اور پھر ٹپس کے بعد میں کچھ مثالیں بھی ڈسکس کروں گا تھرڈ پرسن سنگلر کو پہچاننے کے لیے مختصر ترین ٹپ یہ ہے کہ آئی کے علاوہ ہر سنگلر تھرڈ پرسن سنگلر ہوتا ہے خواہ وہ ناؤن ہو یا پرو ناؤن ہو اگر وہ آئی نہیں ہے اور سنگلر ہے تو وہ تھرڈ پرسن سنگلر ہی ہے مثال کے طور پر دیکھئے نمبر ایک اب یہ آئی نہیں ہے اور ایک ہے ایک بوئی کی بات ہو رہی ہے اور یہ آئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے نمبر ٹو دیکھئے دکھاؤ آئی نہیں ہے اور دکھاؤ ایک ہی ہے تو یہ بھی تھرڈ پرسن سنگلر ہے سارا یہ بھی سنگلر ہے تو یہ بھی تھرڈ پرسن سنگلر ہے آمیر تھرڈ پرسن سنگلر ہے دا سن تھرڈ پرسن سنگلر ہے صرف آئی اگر سنگلر ہوگا تو وہ تھرڈ پرسن سنگلر نہیں ہے وہ فرس پرسن سنگلر ہے آئی کے علاوہ ہر سنگلر تھرڈ پرسن سنگلر ہوگا اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھئے کہ یو کو ہمیشہ پلورل لیا جاتا ہے کہ یو سے آپ کنفیوز نہ کر جائیں یو ہمیشہ پلورل لیا جاتا ہے تو اب یہ بات اور کلیر ہو گئی کہ آئی کے علاوہ ہر سنگلر تھرڈ پرسن سنگلر ہوتا ہے تین پوائنٹس جن کی میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ تھرڈ پرسن سنگلر کو سمجھ جائیں تو انہیں استعمال کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائیں وہ تھے اس یا اس کا استعمال do اور does میں فرق کرنا اور has اور have میں فرق کرنا تو یہ سب تھرڈ پرسن سنگلر ہیں دا بوائنٹس اب اگر ہم نے run لگانا ہے تو یہ کیونکہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے یہ work کے first form آگئی تو اس کے بعد اس یا اس لگ جائے گا run ہے تو runs آگیا اور اگر یہاں go ہوتا تو اس کے بعد ہم اس لگا دیتے goes تو یہ اس ایس لگانے کا مسئلہ ہمارا کلیر ہوا do اور does کی بات تھی the cow does not each meet کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے اس لیے ہمیں پتا چل گیا کہ do نہیں آئے گا بلکہ do کے بجائے does آئے گا جو تھرڈ بات تھی وہ has اور have کے بارے میں تھی سارا کیونکہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے تو اس لیے اس کے ساتھ has آئے گا have نہیں آئے گا سارا has a new book تو تھرڈ پرسن سنگلر اگر آپ پہچان لیں گے تو آپ کی یہ تین confusion s اور yes لگانے والی do اور does لگانے والی has اور have لگانے والی حل ہو جائے گی اسی طرح عامر اور the sun بھی جب آپ کو پتا ہے کہ عامر تھرڈ پرسن سنگلر ہے اس کے ساتھ اگر work آئے گا تو اس کے ساتھ work کی first form کے ساتھ s یا yes کا اضافہ ہوگا اگر do اور does لگانے کا مسئلہ ہوگا تو کیونکہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے اس لیے اس کے ساتھ does آئے گا do نہیں آئے گا اسی طرح the sun اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں the sun rise کیونکہ یہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے اس لیے اس کے ساتھ s آ جائے گا the sun rises اور آگے ہم کر لیں گے in the east the sun rises in the east اگر sun set کرنے کی بات ہو تو تب بھی the sun sets in the west اور اگر do does کی بات ہو تو کیونکہ sun third person singular ہے اس لیے اس کے ساتھ does آ جائے گا the sun does not does not rise in the west تو ویورز it was all about third person singular امید ہے کہ آپ کے لیے کافی helpful رہے گا practice کیجئے کیونکہ مشک makes man mahir practice makes man perfect ویڈیو کو like شیئر کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے thank you very much